اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی سی ایف یعنی جوائنٹ کرکٹ فیڈریشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی اس وقت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جوائنٹ کرکٹ فیڈریشن یعنی جی سی ایف کا ایک بریف تاروخ سب کو ہونا ضروری ہے جی سی ایف ادارہ جو ہے وہ چودہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو مارز وجود میں آیا تھا اور اس ادارہ کے اندر تین مختلف ویسیز جو ہیں وہ اٹھا سیم ٹائم ایک رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہی ہیں اور یہ ادارہ جو ہے ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ویسیز سے اگلہ لیول ہے تو اس میں جو تین ویسیز شامل ہیں ان کا نام ویسی بیسک ویسی فاؤنڈر اور فرینڈ ویسی یہ ویسیز جو ہیں وہ یعنی ویلیج کرکٹ کانسلز یہ ڈسٹرک جھنگ اور ڈسٹرک چنیوٹ کے دہاتی ایریاز کی یعنی جو ویلیج ہیں ان کے اوپر مشتمل ہیں تو اس ادارہ کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کرکٹ میں تھوڑی سی جدد لائیں کیونکہ جو پلیئرز ہیں جو افیشلز ہیں ایک ہی سسٹم کے اندر یہ تینوں سسٹم کافی پرانے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک ہی سسٹم کے اندر بار بار انہی ٹیمز کے ساتھ انہی پلیئرز کے ساتھ جب ٹاک رہا ہوتا ہے تو ایک بورنگ سی سچوشن ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ اپنے اپنے ویسیز کے خال سے نکل کے ہم جو اپنے پلیئرز کا اپنی ٹیمز کا جائدہ لیں اور کرکٹ کو اگلے لیول پر لے کے جائیں تاکہ انٹرسٹ جو لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا تھا اس کو واپس بحال کریں اور الحمدللہ ہم پچھلے تین سالوں میں اس مقصد میں کافیت تک کامیاب ہوئے ہیں تو پچھلے تین سالوں میں ہم بات کریں جی سی ایف کی جی سی ایف نے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں اور جی سی ایف اب جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک برینڈ بن چکا ہے جی سی ایف کے انڈر جو ہے وہ ایک میک ایمنٹ ہوا تھا دو ہزار انیس میں جس میں بتیس ٹیموں نے اسے لیا تھا اس کے علاوہ اس کے انڈر جو ہے وہ دو مینی ایونٹس ہو چکے ہیں ایک چیمپین ٹرافی ہو چکی اس کے علاوہ تین سے چار جو ہے وہ سیریزیں ہو چکی ہیں یعنی دونوں تین اویسیز کی جو ہے کمبائن ٹیم میں شامل کر کے دو دو ٹیمیں ملا کے یا پھر الہیدہ جو ہے وہ انڈیویل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ سیریز ہو چکی ہیں تو یہ ایک بریز سا انٹرڈکشن تھا اور اب ہم بات کریں گے میگا ایونٹ کے حوالے سے جو کہ دو ہزار اکیس کا میگا ایونٹ شیڈول میں تھا تو جے سی ایف کا جو میگا ایونٹ ہوتا ہے وہ دو سال بعد آتا ہے لاسٹ ٹائم دو ہزار انیس میں ہوا تھا اور اب جو ہے وہ دو ہزار اکیس میں اس کی باری ہے تو یہ ایونٹ جو ہے انشاءاللہ سات اکتوبر کو شام چھے بجے اس کی سرمنی ہے اوپننگ سرمنی گرینڈ اوپننگ سرمنی ہوگی اڈا گویرہ موڈ پر جس کو ہوسٹ کر رہی ہے ویسی فاؤنڈر اور اگلہ ہی دن سے ویری نیکس ڈے سے یعنی آٹھ اکتوبر دو ہزار اکیس سے اس کا باقاعدہ جو ہے وہ کھیل کا آگاد ہوگا اور یہ جو ٹورنمنٹ ہے ایڈا سیم ٹائم تین مختلف گراؤنڈز کے اندر مونکت ہوگا ہر ویسی اپنا اپنا ایک گراؤنڈ جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی ویسی فرینڈز کی طرف سے چک نمبر دو سو باتیس الگازی کرکٹ گراؤنڈ استعمال ہوگا اور اس کو ہوسٹ کر رہی ہے دو سکتیس کی ٹیم اسی طرح جو ویسی بیسک ہے اس کا گراؤنڈ جو ہے وہ ایک سو ایک سٹھ والا یو دوگا پاک شہید اس کا نام ہے اور اس ٹورنمنٹ کو جی سی اپ کی طرف سے ہوسٹ کر رہی ہے ایک سو سٹھ کی ٹیم اور اڈا گوجرہ موڈ پہ گوجرہ موڈ کی ٹیم جو ہے وہ ویسی فاؤنڈرز کی طرف سے نمائنگی کرے گی اور ہوسٹ کرے گی اس میگا اپنڈ کو اس میگا اپنڈ کے اندر ٹوٹل جو ہے وہ چالیس ٹیمیں سے لے رہی ہیں ان چالیس ٹیموں کا تعلق تعلق اٹھا سیم ٹائم تینوں ویسی سے ہے پندرہ ٹیمیں ویسی فاؤنڈر کی ہیں تیرہ ٹیمیں ویسی فرینڈز کی ہیں اور بارہ ٹیموں کا تعلق ویسی بیسک سے ہے ان چالیس ٹیموں کو ابتدائی طور پر آٹھ گروپس کے اندر تقسیم کیا گیا ہے اور ہر گروپ میں پانچ پائنٹ ٹیمیں ہیں پہلا مرلہ جو ہوگا ہے میگا ایونڈ کا وہ ہوگا پول میچز کا جس میں ہر پول میں پانچ پائنٹ ٹیمیں ہیں تو تدائی مرلے میں ہر پول میں سے دو ٹیمیں جو ہیں وہ نیکس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گی تو جب پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہوگا تو پہلے راؤنڈ کے کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی سولہ ٹیمیں جو ہیں وہ اگلے مرلے میں کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوں گی ان سولا ٹیمو کا پھر آگے ایک پری کورٹر جو ہوگا وہ آپ اس میں ان کا فرس سیکنڈ پوزیشن کے تحت ہوگا جو کہ ہم نے آلڈیڈی شیڈول کے اندر دے رکھا ہے اس کے علاوہ پری کورٹر کے بعد پھر کورٹر فائنلز اور پھر سیمی فائنل اور فائنلز اور سب سے انٹریسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ جو ٹورنمنٹ ہے یہ جو میگا ایونٹ ہے یہ اپنی نویت کا ایک یکسر مختلف نویت کا ٹورنمنٹ ہے کیونکہ اس علاقہ میں جنگ اور چنیوٹ کے گرد و نوا میں تقریبا آپ نے سمجھ لے کہ ایک وائرل گروت ہے اس کی ویسیز کی اور لیگز کی لیکن یہ اپنے آپ کے اندر اس کے اندر خاصیت ہی ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جو کیبنٹ ہے جوائنٹ کرکٹ فائنلز کی وہ ان کو منیٹر کرے گی اس ٹورنمنٹ کو ایٹ دا سیم ٹائم تین گراؤنڈز کے اندر یہ ٹورنمنٹ کھلا جائے گا اور اس ٹورنمنٹ کے پرائز کے حوالے سے گرم بات کریں تو اس ٹورنمنٹ کا پہلا پرائز جو ہے وہ سیمنٹی تھاؤزنڈ ہے اور سیکنڈ پرائز جو ہے وہ فارٹی تھاؤزنڈ ہے چم چماتی بڑی خوبصورت اور ایک یونیک ٹرافی جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی جس طرح کی عام اوپن اس طرح کی لیگز یا ویسیز کے اندر جو ٹرافی دی جاتی ہیں ان سے کافی مختلف ہوگی اچھے میار کی ٹرافی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو اس ٹورنمنٹ کے ٹاپ بیٹس مین ہوں گے ٹاپ بولرز ہوں گے اور ٹاپ جو فیلڈر ہوں گے ان کو بھی نام دیا جائے گا مین آف دی سیریز بائی بیٹنگ بائی بولنگ ان کو بھی جو ہے وہ کیش پرائز بھی ملے گا پانچ پانچ ہزار روپے اور اگر ہم بات کریں تو پریزیڈنٹ جو ہے جو ہے کرکٹ فیڈرشن کے مان ناصر عباس نوال صاحب ان کی طرف سے بیسٹ ڈسیپلن ٹیمز بے شک وہ کھیل میں چالیس میں نمبر پہ ہو لیکن اگر اس کا میار ڈسیپلن کا میار بہت زبردست ہے تو یعنی اس جو سٹینڈرڈ ہے اس کو پہنچتے ہیں تو ان کے لیے نکت دس ہزار روپے کا بھی پرائز اکھا گیا ہے تو یہ ایک انٹرڈکشن تھا اس کے علاوہ سرمنی بھی ہو رہی ہے سرمنی میں یہ ہوگا کہ تمام جو ٹیمیں ہیں چالیس کی چالیس ٹیمیں وہ اڈا گویرہ مور پہ پہنچے گی سات اکتوبر شام پانچ بجے ریپورٹ کریں گی اور چھ بجے سے انشاءاللہ سرمنی کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا اس سرمنی میں جتنے بھی کپتان ہوں گے چالیس ٹیموں کے ان کو اعزازی شیلڈز دی جائیں گی اس کے علاوہ جی سی ایف کے پچھلے دو سالوں میں جو ٹورنمنٹس ہوئے ہیں جو سیریزیں ہوئی ہیں اس میں اچھی پرفارمنس دینے والے انفرادی طور پر پلیئرز جو ہیں بیٹس مین بولرز فیلڈرز اچھی مینجمنٹ اور اچھی ٹیمز ڈسیپلن ٹیم اس طرح کے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ راؤنڈ جو ہے وہ نائنٹی کے راؤنڈ آباؤنڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیلڈز ہیں اس میں کیبنٹ کے اندر جن لوگوں نے ورک کیا ہے دو سال کم کام کی ہے جی سی ایف کے والے سے ان کو بھی پرائز جو ہے وہ شیلڈ کی فارم میں ان کو آنر دیا جائے گا تو اس کے علاوہ اس سرمنی کے اندر انٹرٹینمنٹ بھی رکھی گئی ہے اس میں مزا کا پروگرام بھی ہوگا ڈیفنیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پنجاب میں منظور سین کرلو اور ایک نمبر دار ایک کریکٹر ہے آج کل وہ سب لوگ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ لوگ بھی پرفارمن کریں گے اس کے علاوہ دیگر ریفرشمنٹ اور ہر لحاظ سے جو ہے پرفیکٹ جو ہے وہ منجمنٹ ہوگی انشاءاللہ وی سی فاؤنڈر کی طرف سے تو یہی انٹرڈکشن آپ کو دینا تھا جی سی ایف کا اور میگا ایمل کے والے سے تو جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ